اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم سامعین یہ والی ویڈیو ہم نے ان لوگوں کے لیے بنائی ہے جو لوگ جنات کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں یا ایسے چلے کاٹتے ہیں کہ جنوں کو تسخیر کر لیں جنات کو اپنا متی کر لیں ان کے بارے میں ہم نے یہ کچھ پیغامات ہیں کچھ گزارشات ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس قائنات کے اندر انسان کی بہتری کے لیے بہت کچھ بنایا لیکن کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے انسان سے پوشیدہ رکھا جیسے جنات اور فرشتے اب فرشتوں اور جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے انبیاء کے اب اگر اس کے اندر ہمارے لیے کوئی بہتری ہوتی اس کے اندر ہمارے لیے کوئی فائدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو ہمارے لیے ہمارے سامنے اس کو ظاہر کرتے ان کو ہم ان کو دیکھ سکتے اب جب اللہ کی ذات نے ان کو ہم سے پوشیدہ رکھا اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو ہم سے چھپا کے رکھا تو میرے بھائی اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی مسئلت ہے اب جو لوگ اس چیز کو اللہ کے اس اس عمر کو اس اللہ تعالیٰ کے عمل کو اس کی وائلیشن کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتے ہیں میرے بھائی یہ سخت نرازگی کا باعث بنتا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے جو لوگ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ بھی نراز ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگ جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں شاید آپ نے کبھی ابزرف کیا وہ معاجرے کے اندر کہ جو لوگ جنات سے کام کرتے ہیں یا جنات کے لیے چلے کارتے ہیں یا اور الٹے کام کرتے ہیں کہ ہم نے یہ چیز اتنی دفعہ پڑھیں اور یہ عمل اتنی دفعہ کریں تو فلان اس صورت کا اور اس فلان کا تمہارا جن جو ہے یہ آپ کا متی ہو جائے گا اور آپ کے کہنے میں آ جائے گا پھر آپ چاہے جو مرضی جائز ہو نجائز کام اس سے کروائیں ایکچولی دنیا جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ ہر چیز کا شارٹ کٹ ڈونگتے ہیں کہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہمارے پاس آ جائے کہ بغیر محنت کیے ہمیں وہ چیز مل جائے بغیر محنت کیے ہم چیزوں کے اوپر ایکسیس حاصل کر لیں ہم چیزوں کو پکڑ لیں چیزوں کو لے لیں بغیر محنت کیے ہمارے پاس آ جائے بھئی ایسے نہیں ہوتا اللہ تعالی کی ذات اگر یہ چیزیں جائز ہوتی تو انبیاء کو بھی ان کے اوپر اللہ تعالی کی ذات کرواتے ہیں ان سے کہا یہ صرف اور صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے یہ طاقت دی تھی جنہوں نے جنات سے کام لیا تھا اور اس کے بعد حضرت سلیمان نے اللہ تعالی سے دعا کی تھی کہ یا اللہ میرے بعد کسی بھی انسان کو یہ ان کے اوپر ملکیت نہ دینا ان کے اوپر بادشاہت نہ دینا یہ عمل خاص میرے لئے کرتے تو میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی ان سے کام نہیں لیا ہم نے بھی نہیں لینا کیونکہ یہ شریعت ہے اب جو لوگ اس کی وائلیشن کریں گے وہ اپنے لئے نقصان اٹھائیں گے اور ہم نے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بزاتے خود جو لوگ جنات سے کام کرتے ہیں ان کے بچے نہیں بچتے ان کے گھر میں آئے دن نقصانات ہوتے ہیں ان کے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں ان کے ساتھ بڑے معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ آئے دن پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں کیونکہ وہ غیر شرعی کام کر رہے ہوتے ہیں انٹی نیچر کام کرتے ہیں فضرت کے خلاف چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا ہر وقت اللہ تعالیٰ کا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ چیزیں ان کا پیچھا کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی اس میں نراض ہیں جب اللہ تعالیٰ اس معاملے میں نراض ہیں میرے بھائی تو کبھی بھی کبھی بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتے ایسے لوگ تو میں ان بھائیوں سے گزارشات میری چند گزارشات یہ ہیں کہ جو لوگ جنات سے کام کرتے ہیں اور ایسی منٹیلٹی رکھتے ہیں ایسی THINKING رکھتے ہیں کہ ہم جنات کو اپنا متیہ کر لیں ایک تو یہ متیہ نہیں ہوتے کسی سے بھی یہ بھی بات یاد رکھیں یہ کبھی بھی کسی کے متیہ نہیں ہوتے یہ ایک ڈیل کے تحت آتے ہیں اگر کسی کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو ایک ڈیل کے تحت کرتے ہیں کہ تم ہمارے لئے شیطانی کام کرو ہم تمہارے لئے تم ہمارے لئے کفر کرو شرک کرو ہم تمہارے لیے شیطانی کام کریں گے اب جو اس ڈیل کے اندر ہیرہ پھیری کرتا ہے پھر اس کا نقصان ہوتا ہے اور جنات تو عموماً ہیرہ پھیری کرتے ہیں دیکھیں میرے بھائی مشہور واقعہ ہے ابو جہل کی جب سٹنگ ہوتی تھی مختلف کفار بڑے بڑے سردار بیٹھ کے بات چیت کر دے تھے تو ابلیس بھی ان کے اندر آ کے بیٹھتا تھا اور ابلیس ان کو اکساتا ہوتا تھا مسلمانوں کے خلاف انسانی شکل میں آتا تھا اور جب غزوہ بدر کا موقع آیا غزوہ بدر کے اندر ابلیس نے کیا کیا جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی تو ابلیس وہاں سے بھاگ گیا ابو جہل نے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے تو کہنے لگا ابلیس کیا کہنے لگا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا تو وہاں سے بھاگ گیا میرے بھائی شیطان آپ کو ورگلاتا ہے آپ سے کفر کرواتا ہے آپ الحمدللہ اللہ نے آپ کو توحید دی اللہ نے آپ کو مسلمان بنایا آپ کیوں ان چیزوں کو چھوڑ کے غلط رستے پر چلتے ہو کیوں اس رستے کی طرف جاتے ہو جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا جس سے شریعت نے روکا اللہ نے روکا تو جب آپ انٹی نیچر کام کرو گے تو آپ کے لئے مسائل ہوں گے اور سب سے بڑی چیز کہ آپ کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں رہے گا تو میرے بھائی ان چیزوں کا اگر اللہ نے ہم سے پوشیدہ رکھا ہے تو ہم نے ان کو پوشیدہ ہی رہنے دینا ہے ہم نے اس کے اندر انٹرفیرنس نہیں کرنی ان کے اندر انٹرفیرنس کریں گے تو ہم اللہ تعالی کی کاراگری کے اوپر اللہ تعالی کی بنائی ہوئی تخلیق کے اوپر اللہ کی تخلیق کو ہم لوگ چھیڑ چھاڑ کریں گے تو جب اللہ کی تخلیق کو چھیڑ چھاڑ کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں محاف نہیں کریں گے اس لئے میرے وہ بھائی جو ان کاموں میں پڑھتے ہیں چلے کرتے ہیں یا یہ جنات سے دوستی کرنے کے خواہش ماند ہیں وہ ان چیزوں سے دور رہیں اللہ تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت کرے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ